سچائی اور تقنیق سچائی کئی طریقے سے ہوتی ہے اور آج کل ویبنیت تقنیقی پراؤدھان کیے جا سکتے ہیں جس سے کہ سچائی کو بہت زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اس سماج میں سولوہی شتابدی میں ستروہی شتابدی میں سچائی اور تقنیق کا ایک جسے سے کیا سمبند تھا جمین تو کم نہیں تھی ساتھ ہی مزدور بھی کم نہیں تھے جو کھیتی کر سکتے تھے دوسرے شبدوں میں اتپادن کرنے والوں کی کمی کتے ہی نہیں تھی اور جمین بھی بہت تھی اور اتپادن کرنے والے جو اس میں مزدور تھے وہ بھی بہت تھے اس کے ساتھ ہی جیسا پور میں بتایا گیا کسان اتصاہت رہتے تھے پرتیوگتہ کی بھاؤنا ان میں تھی کسان گتشیل تھے یعنی اتپادن بڑھانا چاہتے تھے تاتھی زمیندار بھی اتصاہت رہتے تھے کہ اتپادن بڑھے کیونکہ اس سے ان کی راجس بڑھے گی اور انت میں راج بھی یا صدیو پریاس کرتا تھا کہ اتپادن ستت روپ سے بڑھتا رہے تاکہ ان سے اس کے راجس سے ہونے والی آئے بھی ان کی لگاتار بڑھتی رہے ایسی پرستیتیوں میں جو پرکٹک سچائی کا جریہ تھا ایک تو ورشہ تھی بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے اور ورشہ پر ویسی کافی نربھر تھا تو ایک تو ورشہ اور دوسرا ندیاں یہ مول روپ سے پرکٹک سچائی کا جریہ تھی اور جیسا میں نے بتایا کہ لگاتار کسان زمیندار راج اس بات کا پریاس کرتے تھے کہ اتپادن بڑھے تو اتپادن بڑھانے کے جو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے اس میں کرشی کشیتر بڑھانا اور دوسرا ہوتا ہے اوپ جاوپن بڑھانا یادی کسی کشیتر کی بات کریں کرشی بھومی یوگی بھومی کی بات کریں تو جیادہ سے جیادہ تقنیق کا اپیوگ کر جیادہ سے جیادہ جمین کو کرشی یوگی بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے پراکرتک سچائی کے سنسادنوں سے ہٹ کر کچھ انی طرح کے سنسادنوں کا بھی اپیوگ نرمان آدھی اس کال میں کیا گیا یادی ہم پراکرتک اس کی بات کر رہے ہیں تو نشتر روپ سے میں نے بتایا کہ ورشہ اور ندیاں تھیں اور اس کے بعد پراکرتک کے علاوہ جو گیر پراکرتک طریقے تھے اترک جو تھے اس میں کوئیں تالاب نہر میڑ دھکیلی کوئیں سے چمڑے والی بالٹی اور رہاٹ ان سب کا اپیوگ کیا جاتا تھا نہروں سے پانی کھیت تک پہنچایا جاتا تھا ندیوں کا پانی نہروں کے مادیم سے کھیت تک کوئیں کے پانی کو یہ دھیکلی رہاٹ آدھی سے گاؤں تک کھیت تک پہنچانے کی بہتہ کی جاتی تھی اور اس پرکار یہ پریاس کیا جاتا تھا کہ ورش در ورش لگا تار کرشی ہوتی رہے ورشہ نردھاری کھیتی کم ہو اور اس پرکار یہ جو گیر پیکٹک طریقوں سے کرشی کی آئے ستت روپ سے نیمت بنی رہے یہ تیاری چھیل جہاں تک اتپادن کی بات ہے اس میں کوئی دو مت نہیں کہ اتتکالین کسان پیٹ بھرنے کے لیے پیٹ پالن کے لیے پیٹ پوجہ کے لیے کھیتی کرتا تھا لیکن جیسا میں نے پورو میں بتایا اس کے علاوہ اس نے کچھ انی اتپادنوں پر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کیا اور چاول گےہوں جوار جو اس سمیں مول روپ سے اس کی فصل تھی اس کے علاوہ کچھ انی فصلوں پر بھی اس پر دھیان دینا شروع کیا جس پر ہم تھوڑا بعد میں پڑھیں گے تجو کے بابری میں رہت کا علیک کیا ہے بابر جو مغل سامراجی کا سنستھاپک شاسک تھا اس کی پستک کا نام ہی تجو کے بابری ہے اس میں اس نے جس رہت کا علیک کیا ہے اسے ایک بہت مہتپورن سادھن بتایا ہے اور یہ رہت ایک طریقے کی تقنیق تھی جس کے مادیم سے سچائی کی جاتی تھی مدی بھارت دکھن اور ڈیکن اس میں تالاب اور ہوج سچائی کے مکھ سادھن تھے گولکنڈا میں چھوٹے بڑے انیک طرح کے تالاب تھے اتر کے میدانوں میں ندیوں سے انیک نہریں نکالی گئیں اور نہریں نکالنے کا ایک کارن تو یہ بھی تھا کہ اتر کے میدانوں میں بہنے والی ندیاں ورش بھر پروہیت رہتی تھی کیونکہ اتری کھیتر سے جو پہاڑ ہمالے وغیر تھے اس چانے والی ستت پانی کے کارن یہاں پہ نہریں بنانا سمبھو تھا اور نہروں کا سمجھت پیوک سمبھو تھا مغل سمبراتوں کے دوارہ کسانوں کو پروچاہیت بھی کیا جاتا تھا کہ وہ ساموہک جلاشے بنائیں یہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ سمبرات سماج کا بھرپیور سہیوگ اپیکشت کرتا تھا اور سماج میں بھی وہ چاہتا تھا کہ ایک طریقے سے سبھی طرح کی گتیو دھیاں ساموہک ہوں جلاشیوں کا نرمان کرنے کے لیے پروچاہن ہی نہیں بلکہ دھن بھی دیتا تھا اس کا بھی ایک ادارن ہے کہ شاہ جہاں کے کال میں کھان دیش اور برار یہاں پر کسانوں کو کافی بھری مطرہ میں اگرم دھن راشی دی گئی تھی اگرم دھن راشی کا عارض کیا ہوتا ہے کسانوں کے پاس دھن نہ ہونے پر یدیوے جلاشے بنانے کی استھیتی میں نہیں ہیں جلاشے بنانے کے لیے ہونے والے خرچ کو وہن کرنے کی استھیتی میں نہیں ہیں تو انہیں شاسن ایک طریقے سے دھن دیتا ہے اور اس دھن سے کسان جلاشے آدھی بنائیں اور جو دھن ان کو ملا ہے اس کو سمیان انسار جیسا کی سہمت ہی ہو جائے اس کے انسار بھدھن واپس کر دیا جاتا تھا شاسن کو تو ایک طریقے سے یا دان نہیں تھا یا ایک طریقے سے جلاشے یا ان چیزیں بنانے کے لیے پروچاہت کرنے کے لیے ایک طریقے سے یہ شاسن کے دوارہ دیا گیا ایک طریقے سے کہنا چاہیے ایک ادھار تھا اور اسے ہی کہتے ہیں اگریم راشی سولویں اور سترہویں شتابدی میں میوار میں بھی سچائی کے لیے انیک جھیلوں کا نرمان کیا گیا راجستانی کھتر جو مرو بھومی تھا جہاں پر پانی کی ستت تنگی رہتی تھی وہاں پر بھی مغل شاسکوں نے انیک جھیلیں بنوائیں اور جھیل بنانے کے پیچھے دیش یہ تھا کہ برسات کا پانی یا ان کچھ جو ندیاں وہاں تھوڑی بہت تھی اس کا پانی وہاں اکترت ہو اور اس اکترت پانی کا اپیوگ کرشی کے لیے کیا جا سکے جو ندیاں تھی ان کا پانی کھیت تک پہنچانے کے لیے جیسا میں نے بتایا لیکن چھڑکے بارم بار جن سنکھیا کی وردھی پانچ کروڑ ہوئی جو ایک اچھی بڑی سنکھیا ہے تو یہ پانچ کروڑ کی وردھی کا کارن سم بھوتا یا ان میں سے ایک کارن اچھا اچھا پادن بھی مانا جا سکتا کریشی کی بات کریں تو فصلوں کی بات کرنا سوا بھاوک ہے اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ بنجر بھومی اور ان کو چھوڑ دیا جائے تو سامان نتیہ سوکھے کال میں بنجر کو چھوڑ کے سامان نتیہ دو فصل ہوتی تھی اور دو فصل جو ہوتی تھی اس میں سے پتھجھاڑ کے سمیں کی ہونے والی فصل کو خریف بولا جاتا جو آج بھی ہے اور ایسے ہی وسنت رتو کے سمیں کی فصل جو کٹائی ہوتی ہے اس ربی فصل کہتے ہیں تو یہ دو موسم کی فصل کا پرچلا نتیہ سمیں بھی تھا جیسا آج بھی ہے اور جیسا کہا یہ ربی اور خریف کو ملا کر ایسا مانا جاتا ہے یا آئین اکبری کے آنکڑوں سے ایسا دکھتا ہے کہ بہت طرح کی فصل یں ہوتی تھی آگرا پرانت جو مغل کا مانا جائے تو آگرا پرانت اکیلے میں ہی 49 طرح کی فصل یں ہوتی تھی جو ایک بہت بڑی سنخیہ دلی اور اس کے آس پاس کے پرانت علاقے میں 43 طرح کی فصل کا جکر کیا گیا ہے اس پستک میں 43 ویبن طرح کی فصل اور تو اور چاول کے اتپادن کی بات کریں بنگال میں پچاس طرح کے چاول کی قسموں کا اتپادن ہوتا تھا ہے نا بہت لیکن یہ سچائی ہے کہ تدکالین سماج میں تدکالین کرشک سماج میں کھیتی ایک بہت سفل کارے مانا جاتا تھا اور اس کا پرنام تھا کہ اتنی طرح کی فصلیں ہمیں ملتی تھیں جو روج کے جیون چریا میں دینندنی میں دن پرتی دن جو ہم خادیان لیتے ہیں اس کی سماج کو دن پرتی دن کے لیے جو خادیان چاہیے اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں تھی لیکن اس کا ارت یہ نہیں کہ مدی کالین کرشو اتپادن کیول گجارے کے لیے کیا جانے والا اتپادن تھا ایسی بات نہیں ہے اس بات کو پشت سمجھ لینا چاہیے کہ تدکالین شاسن میں مغل شاسن میں کیول گجارے کے لیے کھیتی نہیں ہوتی تھی پور میں جیسے نہروں کا ادھارن دیا یہ سچائی کا ادھارن دیا یہ اس بات کو سپشت کرتے ہیں کہ اتپادن کو بہت 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 بڑھانے میں مغل شاسکو نے وشیش روچی لی اور یہ کیول دینندری کے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکی یہ کیول گزارے کے لیے نہیں بلکی اس کے ساتھ ہی لاب کمانے کے لیے تو کسانوں کے لاب کی بھی چیشتہ یہ مغل شاسک کرتے تھے ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہئے کہ مد کال ان کال میں کھیتی کیول جیوی کو پارجن کا جریہ تھی کیول دو جون کا بھوجن جٹانے کا جریہ تھی نہیں خادیان فصلوں کے اترک تو گنہ بھی کپاس افیم نیل تلہن پوسٹ ایسی انہ بہت ساری مہرپور فصلوں کا اتپادن بھی ہوتا تھا اور اس کے لیے سمگر روپ سے پریاز بھی کیا جاتا تھا کہ ایسے سروت تم فصل کہا جاتا تھا گنہ کپاس افیم نیل تلہن پوسٹ کیونکہ اس میں لاب سب سے زیادہ تھا سروت تم فصلیں اردو میں اسے جینس اکامل کہتے تھے اس شب کا پریوگ ہمیں انیک جگہ ملتا ہے اس سمیے جو بھی رچنائے ہیں جو بھی شروط ہیں اس میں اس بات کا اس شبد کا جس کا ارث ہے سروت تم فصل اس کا انیک وں بار ملتا ہے اس میں کر ادھک ملنے کے قارن راجیوں کے دورہ بھی پروساہت کیا جاتا تھا اب دیکھئے جہاں پروساہن کا ایک قارن تھا کسانوں کا لاب بڑھے کسانوں کی آرثک بہتر کی کسانوں کے لاب بڑھنے کے ساتھ ساتھ راجیسو کا جو کلیکشن تھا وہ بھی زیادہ ہوتا تھا کر زیادہ ملتا تھا اور اسی لئے راجی بھی اس بات کے لئے صدیب پریاثرت رہتے تھے کہ کسان ماتر خادیان وہ بھی گجارے کے لئے نہ کریں کیول بلکہ اپنے لاب کو بڑھانے کے لئے بھی کریں یہ ان فصلوں کو تدکالین سمیہ کی نگدی فصل کہا جا سکتا ہے تلہن دلہن فصلیں بھی نگدی فصلوں کے انترگت آتی تھی نگدی یعنی کمرشیل کراپ اس مقار ہم دیکھتے ہیں کہ مد کالین کھیتی گجارے کی کھیتی نہیں تھی یہ کہنا غلط ہوگا کہ سولہ ہی سترہ ہی سال کا شتابدی کی جو کرشی تھی اسے ہم کیول یہ مان لیں کہ وہ کیول گجارے کی کھیتی تھی نا ایک اوسط کسان کے دورہ دینک آہار سے جڑے کھاندیانوں کی کھیتی کی جاتی تھی لیکن ساتھ ہی ویابارک اتپادن بھی کرتا تھا اور یدی اوسط کسان کے بارے میں ایسا جکر ویبھن سروتوں میں ملتا ہے تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ تتکالین کرشی کتنی اُنت رہی ہوگی اتپادن کی درشتی سے اور اتنا اتپادن بھی تبھی سمبھو ہے جب اسے سبھی طرح کا سہیوگ کرشی کھیتر سمان جور تھا شاہ جہان کے کال کے پہلے جہانگیر کے کال میں جو سترہویں شتابدی میں مانے اس سمیں تو تمباکو اور مکہ کی کھیتی بھی کی جانے لگی یعنی بھارت میں پہلی بار تمباکو کا اتپادن کھیتی کے روپ میں کرشی کے روپ میں مکہ کا اتپادن کرشی کے روپ میں جہانگیر کے کال میں ہوا اتحاس کاروں کی مانے تو تمباکو کا پرچلن اکبر کے کال کے انتیم ورشوں میں ہوا یعنی اکبر کا کال سولہ سو پانچ چھے میں سماپت ہوتا ہے تو لگ بھگ اسی کے آس پاس بھارت میں تمباکو کی کھیتی پرارمب ہوئی یعنی آج سے لگ بھگ چار سو ورش پور اور اگلے پچاس ورشوں میں یہ پورے دیش میں اس کی کھیتی ہونے لگی انہ بھاگوں میں سامراج کے انہ بھاگوں میں اس کی کھیتی کا پرچار پرسار ہوا کیونکہ یہ ایسی کھیتی تھی جس میں لاب منافع گنہ گنہ اس سمیہ کی مکھ ویعویسائی کمرشیل کراپ تھی جو ویعاپارک دشت سے اس کی کھیتی ہوتی تھی اور آگرہ سلے کے لاہور تک اس کا اتبادن ہوتا تھا ایک بہت بڑے کھیتر میں یعنی دلی کے آس پاس آگرہ سلے کر پشش موتر کھیتر میں لاہور تک گنے کی کھیتی ہوتی تھی سترہویں شتابدی تک گنہ برار بگلانہ اور انگاباد اور کونکر تک پھیل گیا اور انگاباد کا جو کالا گنہ تھا جس کا اتبادن آج بھی ہوتا ہے وہ وشیش روپ سے پرشد تھا کیونکہ اس کی مٹھاس الگ تھی آج بھی ان کھیتروں میں برار اور انگاباد کوکڑ مہاراشت ایریہ مہاراشت کا وقت شیتر آج بھی گنے کے اتبادن کے لئے پرسد ہے بنگال اسم کشمیر اور جو پشتمی تٹی شیتر ہیں پرائید ویپی شیتر میں جو پشتمی تٹی شیتر ہیں وہاں ریشم پیدا ہوتا تھا تو تمباکو تمباکو کے بعد گنہ گنے کے بعد ریشم ریشم کا اتبادن دکشن بھارت کے تٹی شیتر پشتم بھارت کے تٹی شیتر میں بنگال میں آسام اور کشمیر میں ہوتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن پرانتوں کے نام لیے جا رہے ہیں یہ مول روپ سے ایسے ایک شیتر کے لیے نمی کا ہونا آوشک ہے اپر ہارے ہے اسی لیے بنگال اسم کشمیر اور پشمی تٹی شیتر جہاں بھاری ورشہ ہوتی ہے وہاں پر ریشم ہوتا تھا سامراج کے انہی حصوں میں ادرک الائچی ڈال چینی کالی میرچ جائی فل اور لونگ اس کا بھی اتبادن کیا جاتا تھا ملا بار کشیتر کنرہ کالی کٹ کوچن میں تو بہت ہی اتم کوٹی کی کالی میرچ اگائی جاتی تھی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ کشیتر ہیں جہاں گرم مسالے اتنے پرسید تھے کہ وشو کے ویابار میں ان کا بہت اہم یوگ دان ہوا کرتا تھا اور یہ گرم مسالوں نے ہی پششمی جگت کے ویاباریوں کو پششمی دیش کے ویاباریوں کو بھارت کی اور آکرشت کیا اور پھر اس کے بعد بھارت کا اتحاس بدل گیا جو سبجی بھاجی کے سمند میں بات کریں شاک سبجی فل آدھی تو اس کا اتحادن بھی اس کال میں بہت ہوتا تھا اور اس میں وشو کے ویبن ویبن بھاگوں سے آئے ہوئے کئی نئی فصلوں کا اتحادن ہم اس کال میں سن سکتے ہیں سب سے پہلے سترہویں شرطی میں سپین اور فرانس سے بھارت میں جو مہت پون فصل آئی وہ تھی مکہ تو چاول جوار اور گے ہوں اس کے ساتھ اب یہ مکہ کا اتحادن بھی بڑھنے لگا اور سترہویں شتابدی میں تو یہ ایک بہت مہت پون فصل بن گئی مکہ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کال میں ٹماٹر آیا آلو آیا مرچی آئی اور ساتھ ہی ان ناس پپیتا جیسے فل بھی بھارت میں پہلی بار آئے اور ان کا اتحادن ایک بڑے کشتر میں دھیرے دھیرے شروع ہوا اور بڑھنے لگا اور آج آلو مرچی ٹماٹر ہمارے خادیان کی ایک مکہ فصل مانی جاتی ہے تو اس کی شروعات مغل کال میں ہوئی ایسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کال میں پپیتا نن ناس جو آئے اس کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھومی کا بھی کافی وکاس ہوا بھومی سے وکاس کا عرض ہے کہ باغوانی کو ایک نئے پیش ایک نئے رچی کے روپ میں دیکھا جانے لگا ایک نئی شرینی کے روپ میں دیکھا جانے لگا اور باغوانی میں بڑھتی رچی کا پرنام یہ ہوا کہ امیروں کے باغ میں وشیش کر امیروں کے باغ میں ہم آم خربوج فصلوں کا اتپادن دیکھنا شروع کر تک یہ کال سولہ ستربیش عدیبدہ کا کال خادیان اتپادن میں پرچور تھا پریاب تھا اور ساتھ ہی کچھ نئی فصلیں بھی اس کال میں دیکھی گئیں جس کی آج بھارت میں بہت پرچور تا ہے